ڈاکٹر رافیہ صدیقی ہماری بہن ہماری عزت دوہزار تین میں ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو ان کے اپنے ہی ملک پاکستان سے ہوا کر کے یو ایسے لے جائے گیا اور وہاں ان کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے نائن الیون کے واقعے کی وجہ سے تہشدگردی کا مقدمہ چلایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا نیوز کے مطابق ڈاکٹر رافیہ صدیقی اس وقت جو ایسے کی ایک جیل میں ہے جہاں ہر روز ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے یہ تصویر ہے ان کی جیل میں جانے سے پہلے کی اور یہ تصویر ہے ان کی ابھی کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جیل میں کیے جانے والے تشدد نے ان کی کیا حالت کرتی ہے وہ پچھلے بیس سال سے جیل میں ہے لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے آج تک کسی ایک لیڈر نے بھی ان کی ازادی کے لیے کچھ نہیں کیا وہ جیل میں مرتی ہیں تو ان کو مرنے دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اور فرق پڑے گا بھی کیسے کیونکہ وہ ہماری بین بیٹی نہیں ہے نا اور نہ ہی اب ہم وہ مسلمان رہے ہیں جو ایک جسم کی مانند ہوتا تھا کہ جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی تھی تو پورا جسم تڑپ اٹھتا تھا وہ ایک ایسی سچی مسلمان ہیں جو کہ جیل میں رہ کر بھی اسلام کے لیے لڑ رہی ہیں ان کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے چل کر گزریں اور جب وہ منع کر دیتی ہیں تو ان کے اوپر اس قسم سے تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کی چیخیں سن کر ساتھ کی جیل والے لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے ذرا سوچئے کہ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنی بہن اپنی بیٹی اسلام کی شہزادی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی ازادی کے لیے کیا کیا تھا تو کیا جواب دیں گے یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن اس خواب کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر آفیا صدیقی نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی والدہ کو سنایا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ آفیا کی آخری گفتگو آفیا نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کول ہے جو ہمارے آفیا سے ہوئے اس کے بعد آفیا سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے اس نے یہ کہا کہ امی جان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ دھی رہا اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارے امتحان نہیں ہے یہ تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا تو آفیا کریم میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی ان کے آسو تھے آنکھوں میں اور آہستا سے بولے اور آفیا رونے لگی تھی اس وقت وہ بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب صلی لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آسو تھے اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا امتحان ہے یہ امت کا امتحان ہے اگر یہ سننے کے بعد بھی آپ کی روح نہیں کانپی تو مبارک کو آپ بس نام کی مسلمان رہ گئے ہیں خدا کے لیے خاموش نہ بیٹھیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے ملک سے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اپنی مظلوم مسلمان بہن کی آواز بنیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ان کی تصفیر پوسٹ کریں اور نیچے ہیش ٹیک یوز کریں اگر یہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے یہ نہیں کر سکتے آپ تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ روزے قیامت اگر آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ تم نے اپنی بہن اپنی بیٹی آفیا کیلئے کیا کیا تھا تو تمہارے پاس دینے کیلئے کوئی جواب تو ہو